فیصل کے ذہن میں شنکر کا جملہ صدائے بازگشت بن کر کونج رہا تھا اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے پیروں کو جنبش دینے کی کوشش کی تو کراہ اٹھا اس کے گٹنوں نے اس کی قوت ایرادی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا جعوید نے اسے ہوش میں دیکھا تو اس کے چہرے پر مسرد کی کرن پھوٹ پڑی خدا کا شکر ہے کہ تم ہوش میں آگئے اس نے مسرد آمیز لہجے میں کہا فیصل نے جعوید کی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ ڈاکٹر کو گھوڑنے لگا اس کی نگاہوں میں مایوسی کے سائے لہرہ رہے تھے ڈاکٹر کیا میں وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا احساسے محرومی نے اس کی آنکھوں کے گوشے نمناک کر دیئے تھے ہمیں صرف آپ کی طویل بے ہوشی سے تشویش لائک تھی ڈاکٹر نے کہا اب آپ خطرے سے باہر ہیں تم کیا محسوس کر رہے ہو جعوید نے بڑی اپنایت سے پوچھا میں یہاں کس طرح پہنچا اس نے جعوید سے پوچھا کیا مطلب جعوید نے اس کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے کہا تم کیا جانا چاہتے ہو میرا مشورہ ہے کہ آپ فیلحال زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کریں ڈاکٹر نے کہا آپ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے ڈاکٹر اس نے ڈاکٹر کو پور امید نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کیا آپ میرا تفصیلی معاینہ کر چکے ہیں جی ہاں لیکن آپ پریشان کیوں ہیں ڈاکٹر نے تاجب سے دریافت کیا کیا میں اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو سکتا ہوں اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے سوال کیا کیوں نہیں مگر ابھی آپ کو نہیں ڈاکٹر فیصل نے اس کی بات کارتے ہوئے جلدی سے کہا میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی الجن دور کرنی چاہتا ہوں ابھی اسی وقت پلیز ڈاکٹر تم کسی وہے میں مبترہ ہو جعوید نے حیرت سے کہا تمہاری ٹانگوں کو کیا ہوا مسٹر فیصل آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر نے اس کی نفس پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا آپ کیا محسوس کر رہی ہیں میں میرا خیال ہے کہ شاید اب میں ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکوں گا فیصل نے گلوگیر آواز میں کہا میں نے اپنے پیروں کو جنبش دینے کی کوشش کی تھی لیکن گبرائیں نہیں ڈاکٹر نے کہا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی زاویہ سے پڑے پڑے آپ کے جوڑ پٹھے وقتی طور پر اکڑ گئے ہوں اور حرکت کرنے سے کاثر ہوں اکثر ایسا ہو جاتا ہے لیکن اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ دورانے خون بحال ہوتے ہی آپ کی ٹانگیں دوبارہ حرکت کرنے لگیں گی فیصل نے زد گی تو ڈاکٹر نے دو میل نرسوں کو بلالیا اسے احتیاط سے پکڑ کر بستر سے نیچہ اتارا گیا اس کے چہرے سے خوف مترشہ تھا اس نے ڈرتے ڈرتے پیر زمین پر رکھے میل نرسوں نے اسے پوری قوت سے تھام رکھا تھا لیکن اس کے باوجود وہ چکرا گیا اس کے گھٹنوں نے ایک بار پھر اس کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا تھا اگر اسے تھام نہ لیا گیا ہوتا تو وہ تیورا کر فرش پر اُلٹ گیا ہوتا ڈاکٹر کے اشارے پر اسے دوبارہ بستر پر لٹا دیا گیا فیصل اس وقت پوری طرح ہاں پر رہا تھا اس کی آنکھیں چھتور لگی تھیں لیکن اس کی سماعت میں شنکر کے فلک شگاف کہہ کہہ گونج رہے تھے جعوید نے ڈاکٹر کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا پھر فیصل کے قریب جاتے ہوئے بولا تم کیا سوچ رہے ہو کچھ نہیں ڈاکٹر کی موجودگی میں اس نے اختصار سے کام لیا آپ میری بات کا یقین کریں ڈاکٹر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی آپ فیزیو تھرپی کے ذریعے بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے شکریہ ڈاکٹر اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا ڈاکٹر اس کا معاینہ کرتا رہا جعوید محسوس کر رہا تھا کہ فیصل کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے ڈاکٹر کی موجودگی میں اس نے فیصل کو قریدنے کی کوشش نہیں کی لیکن جب ڈاکٹر معاینے کے بعد ضروری ہدایت دے کر واپس چلا گیا اور جعوید کمرے میں تنہا رہ گیا تو اس نے فیصل سے پوچھا تمہیں اچانک اس بات کا وہم کس طرح لاحق ہو گیا کہ تم اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکو گے کیا یہ درست ہے کہ ہم اسی شہر میں واپس آ گئے ہیں جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اس نے جعوید کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا ہاں لیکن تمہیں کس نے بتایا جعوید نے تاجب سے کہا تم گزشتہ چار روز سے بے ہوشی کی حالت میں تھے روپا اور روڈرک کہاں ہیں فیصل نے دریافت کیا روپا اپنے گھر پر ہے اور روڈرک وہ کوسٹ گارڈ والوں کی تحویل میں ہے کوسٹ گارڈ ہاں وہ پہلے ہی سے ان کی بلیک لسٹ پر تھا جعوید نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا ہم چار روز بیشتر یہاں پہنچے تھے کس طرح اس کا علم مجھے بھی بعد میں ہوا ہوش میں آنے کے بعد میں اور روپا بھی تمہاری طرح اسی ہسپتال میں رہے مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ کوسٹ گارڈ کے عملے نے روڈرک کی لانچ کو سائل سے تقریباً دس بانہ میل دور پکڑا تھا اس وقت ہم سب بے ہوش تھے کوسٹ گارڈ کا ایک میجر اتفاق سے میرا پرانا واقف کا نکلا اس نے مجھے تمام تفصیل سے آگاہ کیا تھا روڈرک نے موٹر بورٹ پر ہماری موجودگی کے سلسلے میں کیا بیان دیا ہے ابھی تک وہ اس قابل نہیں ہے کہ بیان دے سکے جعوید نے کہا وہ ابھی تک زخمی حالت میں ہے لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے میجر نے کہا ہے کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا اور کوشش کرے گا کہ ہمارا نام درمیان میں نہ آئے کیا روپہ کو علم ہے کہ ہم نے توفانی سفر کیوں تیہ کیا تھا نہیں اس سلسلے میں وہ بھی پریشان ہے جعوید نے سنجیدگی سے کہا اسے صرف اتنا یاد ہے کہ جس وقت تم روڈرک کی مرمت کر رہے تھے اس وقت وہ گیر ارادی طور پر انجن والے حصے کے سمت لپکی تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں یقینان ایسا ہی ہوا ہوگا فیصل نے اس حسین وجود کو یاد کرتے ہوئے جواب دیا جو اس نے گنودگی کی حالت میں دھوئے کی صورت میں اپنی نگاہوں کے سامنے منڈلاتے دیکھا تھا کیا مطلب جعوید نے حیرت سے پوچھا کیا تمہیں علم ہے کہ موٹر بورٹ کا سفر کس طرح پورا ہوا ہے ہاں جعوید نے جواب دیا اور پھر پھر شاید منزل کے قریب پہنچ کر وہ بھی بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار ہو گئی ہوگی ہو گئی ہوگی سے تمہاری کیا مراد ہے کیا تم کسی مفروضے کی بنا پر ایسا سوچ رہی ہو تمہیں وہ آواز یاد ہے جس نے جزیرے سے فرار ہونے کے وقت ہمیں انجن سٹارٹ کرنے سے منع کیا تھا ہاں لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس نے ہماری مدد کی تھی روپا کے جسم کو اپنانے کے بعد اس نے ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دیا ہے اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کیا تمہارے درمیان گفتگو بھی ہو چکی ہے جعوید نے حیرت سے کہا کون ہے وہ کیا تم نے اسے پہلے بھی کبھی دیکھا ہے نہیں میں اس کی شکل و صورت نہیں دیکھ سکا تھا لیکن اس کی آواز اس وقت بھی میرے ذہن میں گونج رہی ہے ون منٹ جعوید نے تیزی سے پوچھا کیا اسی عورت نے تم سے کہا تھا کہ ہوچ میں آنے کے بعد تم اپنی ٹانگوں پر نہیں کھڑے ہو سکو گے اس نے صرف تصدیق کی تھی فیصل نے اپنے گونجگی کے عالم کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا اگر وہ بروقت میری مدد کو وہاں نہ آ جاتی تو شاید شنکر کی پوری سرار قوتیں مجھے اس حالت میں بھی زندہ نہ رہنے دیتی شنکر نے کہا تھا کہ میں نے اسے دور بھاگ کر اچھا نہیں کیا اور اب وہ مجھے اپاہجوں کی طرح اسی بات کی تصدیق کی خاطر میں نے ڈاکٹر سے اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کی ضد کی تھی اور تم نے دیکھ لیا کہ شنکر نے جو کہا تھا وہ وہ اگر تمہیں اپاہج کر سکتا ہے تو میں اس کے ناپاک وجود کو صفائے ہستی سے بھی مٹا سکتا ہوں جاوید نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا تم فکر مت کرو شنکر کو ایک بار سامنے آ لینے دو میں اس کا قصہ ہی پاک کر دوں گا فیصل نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن نرس کے آ جانے کی وجہ سے اپنا ارادہ ترک کر دیا جاوید کے چہرے پر بدستور غصے کی علامتیں منڈلا رہی تھی موٹر بوٹ آندھی اور طوفان کی مانند سفر تیہ کر رہی تھی شاکہ بڑی چابک دستی اور مہارت کے ساتھ سٹیرنگ کنٹرول کر رہا تھا انہیں جزیرے سے روانہ ہوئے بہت دن گزر چکے تھے لیکن ان کے چہروں پر تھکن کا کوئی اثر نہیں تھا خاص طور پر شنکر کے مقابلے میں شاکہ زیادہ ترو تازہ دکھائی دے رہا تھا شنکر نے کئی بار اسے موٹر بوٹ کی رفتار کم کرنے کو کہا تھا لیکن شاکر نے مسکرا کر اس کی بات رٹال دی تھی بوٹ میں ان کے علاوہ ایک سیاہ فام حبشی اور بھی تھا جسے شاکر نے روانگی کے وقت اپنے ہمراہ لے لیا تھا سفر کے دوران اس نے خود کو شنکر سے دور ہی دور رکھا تھا وہ شاکہ کا خاص آدمی تھا اور خاص طور پر اس وقت کسی آدم خور چیتے ہی کی مانند ہوشا رہتا تھا جب شاکہ کمر سیدھی کرنے کی گھر سے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے احساب کو سکون بخشنے کے لیے لیٹا تھا شاکہ نے اسے اسی مقصد کے لیے ساتھ لیا تھا کہ وہ شنکر پر نظر رکھے چنانچہ وہ اس وقت موٹر بورڈ کے پچھلے سیرے پر بیٹھا بظاہر لا پروہی سے تلو ہوتے ہوئے سورج کی شرمیلی کرنوں کو سمندر کی موچوں سے اٹھکیلیاں کرتے دیکھ رہا تھا مگر اس وقت بھی وہ شنکر سے غافل نہیں تھا نیزے پر اس کی گرفت پوری مضبوطی سے جمع ہوئی تھی شاکہ نے اسے ہر طرح کی مکمل آزادی دے رکھی تھی روانگی سے قبل اس نے کہا تھا کہ اگر اسے شاکہ کی طرف سے کسی سازش کا شبہ بھی ہو تو بلا دریگ نیزے سے اس کے جسم کو چھلنی کر سکتا ہے شنکر شاکہ کے برق سے زیادہ لا پرواہ نظر آ رہا تھا سفر کے دوران اس نے شاکہ کے ساتھ خاصی بے تقلفی پیدا کر لی تھی سیاپ ہام حبشی کو ساتھ لینے کے سلسے میں اس نے شاکہ سے اعتراض کرنے کی بجائے اس کی دور اندیشی اور ذہانت کی تعریف کی تھی اس نے کہا تھا کہ کارندے کا ضروری کاموں کی انجام دہی کے لیے طویل سفر پر ساتھ ہونا ضروری تھا شنکر نے سفر کے آغاز ہی میں محسوس کر لیا تھا کہ وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہے چنانچہ اس نے آز خدوس کے قریب جانے کی خواہش کو سینے کی گہرائیوں میں دبا رکھا تھا وہ اپنا زیادہ تر وقت شاکہ کے قریب گزارتا تھا اس وقت بھی وہ شاکہ کے قریب بیٹھا سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں زمین اور آسمان گلے مل رہے تھے شاکہ نے سفر کے دوران کئی بار شنکر کو طاقت کے خزانے کے سلسنے میں ٹٹولنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ہر بار شاکہ کی خواہش کو بڑی خوبصورتی سے باتوں میں ٹال گیا تھا اس نے شاکہ کو یقین دلایا تھا کہ طاقت کے اس ہنمول خزانے کے حصول کے بعد وہ دونوں اس کا برابر کا استفادہ کر سکیں گے لیکن اندرونی طور پر اس نے تیہ کر رکھا تھا کہ وہ گمشدہ پیکٹ کے ملنے سے پیشتر ہی شاکہ اور اس کے سیافہ ماتحت کو اپنے راستے سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکے گا میرا خیال ہے کہ تم ان بحری راستوں پر اکثر سفر کرتے رہتے ہو شنکر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تم نے اس بات کا اندازہ کس طرح لگا لیا جبکہ میں پہلی بار تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہوں شاکہ نے تاجب سے پوچھا موٹر بورڈ کی توفانی رفتار سے شنکر نے مسکرا کر جواب دیا اگر تم ان راستوں سے باخبر نہ ہوتے تو قدرتی طور پر کتب نمہ اور دیگر ضروری علات کا بار بار استعمال تمہارے لئے ناگوزیر ہوتا لیکن تم نے ابھی تک ایسی کسی چیز کا سہارا نہیں لیا تم شاید یقین نہ کروگے مگر یہ حقیقت ہے کہ سمندری سفر کرنا میرا سب سے پسند دیدہ مشکلہ ہے میں ہواوں کے رخ اور سمندر کی موجوں سے بھی سمت کا پتہ چلا لیتا ہوں اب ہم اپنی منزل سے کتنی دور ہیں سیدھا راستہ اختیار کرنے کی صورت میں ہم سورج گروپ ہونے سے قبل اپنی منزل پر پہنچ سکتی ہیں اپنی منزل راستہ اختیار کرنے کی کوئی خاص وجہ شنکر نے حیرت کا اظہار کیا تم نے شاید زندگی میں پہلے کبھی غیر قانونی سفر نہیں کیا شاکہ نے بڑے فقر سے کہا میرے لئے قانون کی پیروی وقت کی بربادی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی مگر ہم اس وقت چونکہ راڈریک کی بوٹ استعمال کر رہی ہیں اس لئے ہمارے لئے قانونی موش گافیوں سے بچنا بہرحال ضروری ہے عام حالات میں خطروں سے کھیلنا مجھے زیادہ پسند آتا ہے کیا تم پہلے بھی ان راستوں پر سفر کر چکے ہو ضروری نہیں کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں شاکہ نے دروشتہ لحظہ اختیار کیا ایک بات کا خیال رکھنا کبھی ہے سوچنے کی ہماقت نہ کرنا کہ میں تمہارے شہر میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں گا شاکہ دنیا کے چپے چپے سے واقف ہے اور جب جزیرے سے دور ہوتا ہے تو اس کے دل کے ایک ایک حصے پر شنکر نے کہا حالانکہ اب ہماری منزل ایک ہے اس کے باوجود تم نے ابھی تک شاکہ کو اس قیمتی شہر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اس نے شکوا کیا پریشان مت ہو میرے دوست وہ چیز بہت جلد ہمارے قبضے میں ہوگی کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ شہر فیصل کے پاس ہے ممکن ہے وہ اس کے قبضے میں نہ ہو لیکن میری ودیا کہتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں ضرور جانتا ہے اور انگرومہ شاکہ نے چپتے ہوئے انداز میں کہا کیا تم نے ہمارے درمیان نفرت کا بیچ بونے کی کوشش کی تھی ہاں شاکہ نے بڑی صاف کوئی سے جواب دیا لیکن اس وقت میری اور تمہاری منزل ایک نہیں تھی تم نے اچھا نہیں کیا شاکہ نے کہا انگرومہ میرے عزیز ساتھیوں میں سے ایک ہے اس کی جگہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اپنی مذہبی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر قبیلے کے لوگوں کو میرے خلاف بغاوت پر بھی امادہ کر سکتا تھا شاکہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے ایک نگاہ سیاہ فام حبشی پر ڈالی پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگا شاکہ نے اپنی نظریں دوبارہ سمندر کی موجہ پر جمع دی شام تک وہ اسی رفتار سے سفر کرتے رہے پھر شاکہ نے انجن بند کر دیا خیریت شنکر نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا ہمیں اندھیرہ پھیلنے کا انتظار کرنا پڑے گا شاکہ نے ایک طویل انگڑائی لیتے ہوئے کہا ہم جس گھاٹ کی سمت سفر کریں گے ادھر اجالے میں جانا ہماری لئے مخدوش بھی ہو سکتا ہے میں اے سمجھا نہیں روڈرک کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے شاکہ نے لاپروائی سے جواب دیا دولت کے حصول کی خاطر وہ اپنے سگباب کی پیٹ میں ابھی خنجر گھوم سکتا ہے وہ دنیا کے تمام ساحلی علاقوں پر بسنے والوں سے واقفیت رکھتا ہے لیکن لیندین کے معاملے میں اس کی نیت چونکہ ہمیشہ سے خراب رہی ہے اس لئے دوستوں کے علاوہ اس کے دشمنوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے تم شاید میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے ہو سکتا ہے تم ٹھیک سوچ رہے ہو لیکن روڈرک کے دشمن اگر کھاٹ پر موجود ہوئے تو وہ رات کی تاریکی میں بھی اس کی موٹر بوٹ کو پیشان لیں گے تم اس کی فکر نہ کرو تمہیں شہر تک ساتھ خیریت کے پہنچانا میرا کام ہے لیکن میں نے تم سے جو کہا ہے اس کا خیال رکھنا شاکہ نے سرد لہجے میں کہا شاکہ سے دشمنی تمہیں خاصی مہنگی پڑھ سکتی ہے دھیرت سے کام لو میرے مطر کل کیا ہونے والا ہے یہ کیول بھگوان کے سیوہ اور کوئی نہیں جانتا فیصل کے بارے میں تم نے کیا معلوم کیا ہے شاکہ نے پوچھا کیا تمہاری کالی قوتوں نے اسے بے بس کر دیا ہے شنکر کا وار کبھی کالی نہیں جاتا تم اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھ لینا مجھے اس کے انجام سے زیادہ اس کی امتی شاہ کی فکر ہے جس کی خاطر ہم نے اتنا طویل سفر کیا ہے شنکر نے کوئی جواب نہیں دیا خاموشی سے اطراف کا جائزہ لینے لگا تقریباً دھائی گھنٹے تک موٹر بورٹ سمندر کی لہروں پر ہچکولے کھاتی رہی جب گھو پندھیرہ پھیل گیا تو شاکہ نے انجن دوبارہ سٹارٹ کیا اور بورٹ کا رخ ایک مختلف سمت کو مور دیا پھر ایک گھنٹے کے سفر کے بعد ساحل کی ٹمٹیماتی روشنیاں نظر آنی شروع ہو گئیں تو شنکر کی نگاہوں میں تاغوتی قوتیں مچلنے لگیں وہ لوگوں کے شور و گل کی آواز ہی تھی جو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی لیکن فیصل نے ان آوازوں پر کوئی توجہ نہ دی اس کے ذہن پر نین کے گہرے خمار کا اثر باقی تھا وہ ان آوازوں کو اپنا وہم سمجھ رہا تھا شاید اس کے کان بج رہے تھے ورنہ ہسپتال کے اس پرسکون ماحول میں جہاں اسے بغرضے علاج رکھا گیا تھا شور و گل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بھی ممکن تھا کہ وہ آوازیں اس کے ماضی سے کوئی تعلق رکھتی ہوں اور اس کے شور میں صدائے بازگشت بن کر گونج رہی ہوں وہ گنودگی کے عالم میں آنکھیں بند کیے ان آوازوں کو سنتا رہا پھر محمل اور بیمائنی جملے جو شور و گل کے حجوم میں آپس میں غلط ملط ہو رہے تھے آہستہ آہستہ واضح ہونے لگے میرا خیال ہے کہ اس نے بہت زیادہ پی رکھی ہے گھر جاتے جاتے راستے ہی میں ڈھیر ہو گیا جگہ بھی اچھی جنی ہے کانون کی چھتری کے نیچے لمبی تانے سو رہا ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا مجھے تو شکل ہی سے کوئی کانون کا محافظ لگتا ہے زیادہ چڑھ گئی ہوگی اس لئے بغیر وردی کے ڈیوٹی پر آ گیا ذرا گوھر سے دیکھو کہیں اللہ کو پیارا تو نہیں ہو گیا مجھے تو کوئی چورو چکا لگتا ہے پٹوارے پر جھگڑا ہوا ہوگا اور اس کے ساتھی یہیں مار کر ڈال گئی میں نے صبح کے اخبار میں ایک جولری کی دکان پر ٹاکے کی خبر پڑی ہے ہو سکتا ہے یہ انہی میں سے ہو ہماکت کی بات کر رہے ہو چچا میاں آج کل کے ڈاکو اس طرح پیدل نہیں پھرتے پھر یہ کون ہو سکتا ہے ممکن ہے کوئی مریض ہو جو بے ہوشی کی حالت میں مبتلا ہو صورت و شکل سے کوئی شریف آدمی نظر آتا ہے ذات شریف کہو برخوردار شریف لوگ اس طرح تماشا بننے کی بجائے خاموشی سے موت کی نیند سو جاتی ہیں پولیس کو فون کر دو وہ خود ہی آ کر تفتیش کر لے گی ہلا جلا کر دیکھو تو سہی سانس بھی چل رہا ہے یا بیچارہ انٹا غفیل ہو گیا وہ لوگوں کی مختلف آوازیں اور فضول جملے سنتا رہا پھر ان آوازوں کے ساتھ ساتھ ٹریفک کا شور بھی شامل ہونا شروع ہوا تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اس کے اطراف بھاند بھاند کے لوگ جمع تھے وہ انہیں پلکیں جھبکا کر حیرت سے دیکھتا رہا پھر اس نے ماحول کا جائزہ لیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ جسے خواب سمجھ رہا تھا وہ ایک مذہکہ خیز حقیقت تھی اس وقت وہ ہسپتال کی بجائے شہر کے ایک مشہور اور پر رونک بازار کے مصروف چوراہے پر بڑھا تھا اور لوگ اسے گھیرے کھڑے تھے فیصل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں کے گوشیں نمناک ہو گئے اگر وہ اپاہج نہ ہوتا توٹ کر فرار ہونے کی کوشش کرتا یا کوئی معقول بہانت راش کر لوگوں کو مطمئن کرتا لیکن حالات کے پیش نظر وہ ان کے جملوں کے تیروں نشتر پرداشت کرنے پر مجبور تھا لیکن وہ انہی شارعوں سے اپنی جھل ملاتی گاڑیوں پر بیٹھ کر گزرتا تھا تو مجمع کائی کی مانند پھٹ جاتا لیکن آج وہ لوگوں کے درمیان گھیرا ہوا تھا اور اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا شنکر 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 وہ شنکر کے سیوا کسی اور کی حرکت نہیں ہو سکتی تھی شاید اس نے فیصل کو اسی کے شہر میں زلیل و رسوہ کرنے کی تھان لی تھی اس نے یہی کہا تھا کہ فیصل اس سے دور بھاگ کر اچھا نہیں کیا وہ اسے اپاہجوں کی طرح ایڑیاں رگڑنے پر مجبور کر دے گا یقیناً شنکر یا اس کے آدمی ہی اسے ہسپتال سے اٹھا کر رات کی کسی پرسکون حصے میں چوراہے پر پھینک گئے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی حجوم میں موجود اس کی بے بسی اور بے کسی کا تماشا دیکھ رہے ہوں شنکر کے تصور کے ساتھی فیصل کے ذہن میں مجذوب اور سفید ریش بزرگ کا خیال اپھرایا خدا کے ان نیک بندوں نے اسے گمراہی کے راستوں پر آگے بڑھنے سے منع کیا تھا بارہا اسے باور کرانے کے سعی کی تھی کہ جن راستوں پر وہ قدم بڑھا رہا ہے وہاں زلط اور رسوائی کے سیوا اس کے حصے میں اور کچھ نہیں آئے گا لیکن فیصل نے ان کی نصیحتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا اس نے اپنا معاملہ خدا کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے دشمنوں سے براہ راست انتقام لینے کی تھانی تھی اس کی ذیت نے خدا کے ان نیک بزرگوں کو ایک ایک کر کے اس سے جدا کر دیا تھا اور انجامکار وہ اپاہج بنا ایک چوراہے پر لوگوں کے حجوم کے درمیان پڑا ان کے رقیق جملوں کا نشانہ بن رہا تھا شنکر کی تاغوتی قوتیں اس کو زلیل و رسوہ کرنے کی خاطر برسرے پیکار تھیں اور وہ کسی جوابی کاروائی سے یکسر معذور تھا کیوں مسٹر اب کیا حال ہے ایک عباش شخص نے اس کے قریب آتے ہوئے دریافت کیا اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہو یا تمہاری ڈنڈا ڈولی کرنی ہوگی فیصل نے کوئی جواب نہ دیا سختی سے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے برخوردار تمہانا نام کیا ہے ایک بزرگ نے قدر شفقت سے کہا کیا کام کرتے ہو بودوباش کہاں ہے اور یہاں بیچ چوراہے پر کس خوشی میں ڈیرہ جمع رکھا ہے ابے کیا الیکشن میں کھڑا ہونے کا ارادہ ہے جو سستی شہرت حاصل کر رہا ہے کسی منچلے نے بھیڑ سے آواز لگائی برادرم کچھ مو سے پھوٹیں گے یا چپ شاکر روزہ رکھا ہوا ہے ایک چھریرے بدن کے آدمی نے حقارت سے کہا میں بیمار ہوں فیصل نے بمشکل اٹک اٹک کر کہا ہیروین کہاں ہے فلمی یا بنگلے کوٹھی والی کسی نے ہانک لگائی تو لوگ بے اختیار ہنس دیئے مجھے تو یہ سو فیصد نشے کا عادی معلوم ہوتا ہے ایک نوجوان نے اپنا حتمی فیصلہ صادر کیا ایسے ہی لوگوں نے معاشرے اور ہماری تہذیب کو تباہ کر رکھا ہے دوسرے نے گرہا لگائی یہی وہ محلی کی جراسیم ہے جو نوجوانوں کی نسل کو دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھوکلا کر رہی ہیں پولیس آگئی استاد بھاگ لو شرافت سے کسی نے آواز لگائی تو مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا فیصل نے نظر اٹھا کر دیکھا دو پولیس والے اور ایک فوٹوگرافر تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے اس کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گلہ گھونٹ لیتا اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ وہ پولیس والوں کو اپنا نام اور پتے سے آگاہ کر دے اور اپنی حیثیت سے باخبر کر دے لیکن اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا وہ اپنا نام پتہ بتا کر اپنے باپ دادا کے نام اور ان کے رتبے کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا لہٰذا چپچا پیٹھا اپنی بربادی کا تماشا دیکھتا رہا بڑے دنوں بعد ہتھے چڑے ہو استاد ایک پولیس والے نے قریب آ کر مونچوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا ہمیں تو بڑے عرصے سے تمہاری تلاش تھی فکر مت کرو بیٹا دوسرا حقارت سے بولا اس بار اگلی پچھلی تمام قصر پوری کر دیں گے فوٹوگرافر نے پولیس والوں کے اشارے پر مختلف زاویوں سے اس کی تصاویر اتار لی تو مونچ والے کونسٹیبل نے کہا اب سیدھی طرح کھڑے ہو جاؤ اگر ڈراما رچانے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا اب ایک گدھے کی اولاد یہ ٹکر ٹکر دیدے پھاڑے کیا دیکھ رہا ہے چالٹ اور بیٹھ جا شاہی سواری میں ورنہ مار مار کر کچومر نکال دیں گے دوسرے کونسٹیبل نے پاس ہی کھڑی پولیس فین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑی کرختی کی اسے کہا پھر ایک بھرپور ٹھوکر لگائی تو فیصل تڑپ کر رہ گیا تم تم غلط سمجھ رہے ہو اس نے پولیس والوں کو سمجھانے کی کوشش کی میں مجرم نہیں ہوں ایک معزز شہری ہوں معزز شہری مونچ والے کونسٹیبل نے اسے کسائی کے نظروں سے گھورا تھانے پہنچ لو پھر ہم تمہاری شرافت اور تمہارے حسب و نصف کا پورا پوسٹ مارٹم خود ہی کر لیں گے اب اٹھتا ہے یا ترکیم نمبر گیارہ استعمال کروں دوسرے نے ہاتھ میں دبا ہوا ڈنڈا گھوماتے ہوئے سرد لہجے میں کہا میری بات کا یقین کرو میں کھڑا ہونے سے معذور ہوں تم چاہو تو لیکن وہ جملہ مکمل نہ کر سکا پولیس والوں نے اسے دونوں ہاتھ تھام کر بے دردی سے وین کی جانب گھسیٹنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی وہ اسے مغلزات بھی سناتے جا رہے تھے وین کے قریب پہنچ کر انہوں نے اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر زمین سے بلند کیا اور مولا مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے فضا میں جھلا کر اس طرح وین کے اندر اچھال دیا جیسے انسان نہیں بلکہ کوئی ایسی لاواری سلاش تھی جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا فون کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی جاوید نے ایک طویل انگڑائی لے کر دیوار گیر کلوک پر نظر ڈالی اس وقت صبح کے دس کامل تھا عام طور سے وہ دیر سے اٹھنے کا دی تھا اور ان دنوں تو خاص طور پر افریقہ کے تکلیف دے واقعات اور تھکن کو دور کرنے کی خاطر دیر تک آرام کرتا تھا گزشتہ رات بھی وہ دیر گئے ہسپتال سے لوٹا تھا فیصل کی بیماری نے اس کے حساب پر گہرہ اثر ڈالا تھا اس کے علاوہ ابھی تک اس نے افریقہ سے اپنی واپسی کی طلاب ہی اپنے حلقے میں نہیں کی تھی سوائے امبرین کے شہر میں اس کی موجودگی سے اور کوئی واقف نہیں تھا کچھ دیر تک وہ یوں ہی گنودگی کے عالم میں فون کو گھورتا رہا پھر اس نے اس خیال سے رسیور اٹھا لیا کہ ممکن ہے امبرین ہی نے اسے کال کیا ہو ہیلو اس نے جمعی لیتے ہوئے ماؤت پیس میں کہا جعوید سپیکنگ سوری مسٹر جعوید مجھے افسوس ہے کہ اتنی صبح تمہیں تکلیف دینی پڑی دوسری جانب سے کسی نے ٹھوٹس آواز میں کہا اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم شاید کچھی نین سے بیدار ہوئے ہو کون ہو تم جعوید نے تیزی سے سوال کیا فرض کر لو کہ میں اپنا نام دل آور حسین بتاؤں تو تم کیا یقین کر لوگے فون کرنے کا مقصد کیا ہے گوڈ اب تم نے کام کی بات کی ہے دوسری جانب سے بدستور دبنگ آواز میں جواب ملا انسان کو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اب شاید تم میرا وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو جعوید نے قدر دروش تلہجے میں کہا دوستوں کی خاطر اگر انسان کو تھوڑا بہت پریشان ہونا پڑے تو اس کو وقت کی بربادی نہیں کہتے کس دوست کی بات کر رہے ہو جعوید نے تل ملا کر دریافت کیا اسی اپاہج کی جسے تو مراد گئے ہسپتال میں تسلیہ دے کر واپس لوٹے تھے کیا مطلب جعوید چونک اٹھا کیا ہوا میرے دوست کو ایک گھنٹے پہلے کی اطلاع ہے کہ وہ صدر کے بڑے چو راہے پر بے یار و مددگار پڑا لوگوں کی گالیاں سن رہا تھا نہیں جعوید نے ہونٹ سے باتے ہوئے کہا تم شاید مجھ سے ایک سنگین مزاق کی کوشش کر رہے ہو تم اگر چاہو تو اس سنگین مزاق کی تصدیق کی خاطر سیول لائنز کے پولیس اسٹیشن فون کر سکتے ہو پولیس اسٹیشن جعوید نے حیرت کا اظہار کیا کیا بکواس کر رہے ہو تم اتنی جلدی اور سان خطا ہو گئے تمہارے دوسری جانب سے اتمنان سے کہا گیا ابھی تو ابتدا ہے مائی ڈیئر تم پولیس اسٹیشن کی بات کر رہے تھے جعوید نے بستر سے نکلتے ہوئے کہا ہاں میں نے غلط نہیں کہا پولیس کا خیال ہے کہ تمہارے پرنس ہیروین اور کوکین وغیرے کی ناجائز دجارت میں ملویس ہیں پولیس نے جس وقت اسے بے دردی سے گھسیٹ کر وین میں لاتا تھا اس وقت بھی وہ نشے کی حالت سے دوچار تھا آدھے گھنٹے پہلے کی اطلاع ہے کہ تمہارا عزیز دوست تھانہ انچارج کی فرش پر پڑا اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پولیس کا خیال ہے کہ وہ قانون کے آنی شکنجوں سے بچنے کی خاطر جان بوجھ کر خود کو پاہج ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایسی صورت میں پولیس کے کارندوں نے تمہارے عزیز دوست کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا اس کا اندازہ تمہیں ہوتا رہے گا تم تم کون ہو اور تم ہی یہ باتیں مجھے خوشی ہے کہ تم نیند کی کیفیت سے بیدار ہو چکے ہو دوسری جانب سے مذہب کا اڑاتے ہوئے جواب ملا اب وقت ضائع مت کرو جتنی جلدی ممکن ہو دھانے پہنچنے کی کوشش کرو دیر ہو جانے کی صورت میں ممکن ہے کہ تمہیں مایوسی کا شکار ہونا پڑے سنو کیا تم براہ راست مجھ سے شٹ اپ اس بار حکارت اور نفرت سے جواب ملا اپنے دوست کی زندگی چاہتی ہو تو روی کے پیکٹ کو ہمارے حوالے کر دو میں بہت جلد تمہیں دوبارہ فون کروں گا اس کے ساتھ ہی فون کا رابطہ منقطع کر دیا گیا جاوید کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اس نے سب سے پہلے ہسپتال فون کیا جہاں سے اسے بتایا گیا کہ گزشتہ رات کسی نامعلوم شخص نے فیصل کو اگوا کر دیا تھا جس کی اطلاع ہسپتال کے عملے کو صبح اس وقت ہوئی جب کمروں کی صفائی پر معمور شخص نے ڈیوٹی نرس کو مریض کے کمرے میں بندہ پایا اور مریض غائب تھا ہوش آنے پر ڈیوٹی نرس نے بیان دیا تھا کہ وہ رات راؤنڈ پر تھی فیصل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی مجرم نے جو وہاں پہلے سے موجود تھا اس کی کنپٹی پر اس قدر اچانک اور بھرپور وار کیا کہ وہ اپنے ہوش و ہواس برقرار نہ رکھ سکی اس کے بعد کیا ہوا اسے اس کا کچھ علم نہیں ہو سکا بہرحال اس آدھسے کا علم ہوتے ہی اس کی باقاعدہ ریپورٹ پولیس میں درج گرا دی گئی تھی جاوید نے دانت پیچھتے ہوئے اسے سے رسیوہ رکھا پھر اس نے لباس تبدیل کرنے اور سیول لائنز تھانے تک پہنچنے میں حیرت انگیز پھرتی اور اجرت کا مظاہرہ کیا تھا ڈیوٹی پر موجود سب انسپیکٹر نے اسے جن نظروں سے دیکھا اسے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے جاوید کا اس طرح اس کے سامنے آنا اچھا نہیں لگا پھر اسے پیشتر کے جاوید اپنی آمد کا مقصد بیان کرتا سب انسپیکٹر نے اسے ناغوار نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا فرمائیے اب کیسے زحمت فرمائیے آپ نے جاوید سب انسپیکٹر کے جملے پر چکرا گیا اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا اس کا خیال تھا کہ سب انسپیکٹر نے وہ جملہ کسی اور شخص سے مخاطب ہو کر کہا ہوگا لیکن اس کے اقب میں کوئی نہیں تھا کمرے میں اس کے اور سب انسپیکٹر کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا آفیسر اس نے سب انسپیکٹر کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا میں اس شخص کے سلسلے میں آپ سے ملنے کی گھر سے آیا ہوں جسے آپ کے عملے نے آج صبح اٹھایا ہے آپ کا نام مسٹر جاوید ہے نا سب انسپیکٹر نے سرد لہجے میں اسے گھورتے ہوئے کہا جی جی ہاں جاوید نے حیرت سے جواب دیا اب کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ سب انسپیکٹر کی نگاہوں سے نفرت کا احساس جھلک رہا تھا میں اپنے دوست کی زمانت گیٹ آؤٹ فروم ہیئر سب انسپیکٹر گھوراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ اور ایک بات کا خیال اکھنا تم نے اوپر سے پریشر ڈال کر اپنے ساتھی کو وقتی طور پر قانون کے شکنجوں سے ضرور بچا لیا ہے لیکن اب تم میرا مزاک نہیں اڑا سکتے کیا مطلب جاوید نے تاجب کا اظہار کیا میں سمجھا نہیں کہ آپ مسٹر جاوید ہو سکتا ہے کہ تم بھیس بدلنے اور اداکاری کی معاملے میں بہت مشاک ہو لیکن ایک بات یاد رکھو پولیس کی دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی میں تم کو اور تمہارے اس دوست کو دیکھ لوں گا جسے تم نے زمانت پر چھڑا لیا ہے سب انسپیکٹر کا جواب سن کر جاوید ایک لمحے کو بکھلا گیا اسے اپنا دل سینے کی گہرائیوں میں دوپتا محسوس ہو رہا تھا سب انسپیکٹر کی بات سے صاف ظاہر تھا کہ کوئی دوسرا شخص اس کا بھیس بدل کر فیصل کو پہلے ہی نہائی تیاری سے پولیس کی دسترس سے نکال چکا تھا لیکن وہ کون تھا یہ میں ہوں پرنس تمہارا سیوک پہشانہ تم نے شنکر زہر خوند سے بولا فیصل نے کوئی جواب نہیں دیا ننگ فرش پر پڑا وہ شنکر اور شاکہ کو سپارٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا کمرے میں ان کے علاوہ سیاہ فام حبشی بھی تھا جو ایک کونے میں نیزہ تانے کھڑا تھا حالات کے پیش نظر فیصل نے خاموشی ہی میں آفیت سمجھی تھی جس انداز میں اسے ہسپتال سے اگوا کر کے چوراہے پر پھینکا گیا تھا پھر جس طرح اسے جاوید کا سوانگ پھر کر پولیس کی تحویل سے نکالا گیا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ شنکر اسے زلیل اور رسوہ کر کے اس کی بے بسی کا مزاق اڑانا چاہتا تھا اس کی نظروں کے سامنے فرش پر وہ خبار بھی بکھرے پڑے تھے جس میں اسے چوراہے پر پڑے دکھایا گیا تھا اس کے بارے میں بے بنیاد اور من گھڑت الزام تراشی گئی تھے اگر فیصل کے اختیار میں ہوتا تو وہ اس زلط اور رسوائی پر موت کو ترجیح دیتا لیکن شنکر نے اسے جن حالات سے دوچار کر رکھا تھا اس میں وہ خودکشی کرنے سے بھی کاثر تھا کیا بات ہے مہراج شنکر نے اس کی بے کسی کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا تم ایسی نظروں سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو کیا تم اپنے تاس کو بالکل ہی بھول گئے ایسی بھی کیا بے رکھی اپنے سیوک کو کوئی آگیا دو مہراج تمہاری سیوہ کرنا تو میرا دھرم ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو فیصل نے کامتی آواز میں پوچھا ہمیں وہ قیمتی شاہ واپس چاہیے جو تم نے دیوتا کے چردوں سے حاصل کی ہے شاکہ نے گھراتے ہوئے سرد لہجے میں کہا انکار کی صورت میں ہم تمہارا جسم نیزوں سے چھلنی کر دیں گے تم مجھے ایک بار موت کے گھاٹ اتار دو فیصل نے تڑپ کر کہا میں سیسک سیسک کر زلط اور رسوائی کی موت نہیں مرنا چاہتا اتنی جلدی نیراش ہو گئے مہراج ابھی تو تماشا شروع ہوا ہے ابھی تو پبلک نے دل کھول کر تالیاں بھی نہیں بجائیں شنکر نے فیصل کو حکارت سے گھورتے ہوئے کہا اور ابھی تو تم نے میرے چردوں پر اپنا سر بھی نہیں رکھا دنڈوت نہیں کروگے تو بھکتی کیسے پوری ہوگی ذرا کھیل کا رنگ تو جمنے دو ابھی تو کیول تمہاری ٹانگیں بیکار ہوئی ہیں ابھی تو تمہیں ٹنڈے کا پارڈ بھی پلے کرنا ہے پرنتو اگر تم ٹنڈے ہو گئے تو پھر میرے آگے ہاتھ باندھ کر جیون کی بھکشہ کیسے مانگوگے کیوں ہے نہ بھی چار کرنے کی بات شنکر شاکر نے جھلا کر کہا تم میرا وقت برباد کر رہے ہو اس سے قیمتی شیعہ کا معلوم کرو ورنہ ورنہ تم کیا کروگے شنکر کے تیور خطرناک ہو گئے اس نے شاکر کو حکارت سے گھورتے ہوئے کہا میں تمہارے جزیرے میں تم پر بہت بھاری تھا شاکر یہ تو میرا اپنا دیس ہے یہاں تمہاری دال نہیں گلے گی جواب میں شاکر نے اشارہ کیا تو سیافہ محبشی نے خطرناک انداز میں اپنا نیزہ بلند کر لیا اس کی انکہ بے خون اتر آیا تھا شاید وہ شنکر پر نیزہ پھینکنے کے لیے شاکر کے دوسرے اشارے کا منتظر تھا اس کے ہاتھوں کی محض ایک چمبش شنکر کے جسم کو چھلنی کر سکتی تھی فیصل ان دونوں کے چہروں پر بھڑکتے شونوں کی خطرناک لپڑ دیکھ رہا تھا پھر اچانک اس نے شنکر کے قریب دھویں کے بادل لہراتے دیکھے جو بڑی تیزی سے سمٹ سمٹا کر ایک خوبصورت دوشیزہ کی شکل اختیار کر رہے تھے فیصل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں وہ دونوں ایک دوسرے کو نگاہوں میں تول رہے تھے سیاہ فام حبشی کی آنکھیں چھپ کے بغیر شنکر کے چہرے پر مرکوز تھیں اس نے نیزے کو بدستور بلند کر رکھا تھا اسے شاکہ کے دوسرے اشارے کا انتظار تھا تم نے شاکہ کے بارے میں غلط رائے قائم کر رکھی ہے اگر میں اتنے ہی بے خبر ہوتا تو ایک طویل عرصے سے قبیلے کے سردار کی حیثیت برقرار نہ رکھ سکتا شوالہ جیسے دشمن نہ جانے کب مجھے موت کے گھاٹ اتار چکے ہوتے اس کے باوجود تم شوالہ کی نافرمانی کے سامنے کوئی بند نہیں باندھ سکے تھے تم جسے بزدلی سمجھ رہے ہو میں اسے دور اندیشی اور مسلحت کا نام دوں گا شاکہ نے سنجیدگی سے کہا نہ شاکوا کسی چیز کا ہو جب حد سے تجاوز کر جائے تو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے قدم لڑکھنانے لگتے ہیں پھر وہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہو کر اپنی موت آپ مر جاتا ہے شوالہ کی مثال تمہارے سامنے ہے اسے اپنی قوت پر کچھ زیادہ ہی اعتماد تھا اسی لئے فیصل کے ساتھ مقابلے کی شروعات میں وہ چوہے اور بلی کا کھیل کھیل رہا تھا اگر اس نے پہرے ہی حلے میں بھرپور وار کیا ہوتا تو فیصل کے فرشتے بھی اس کے سامنے قدم نہیں ٹکا سکتے تھے چلو تمہاری بات مانے لیتا ہوں لیکن تم ترشولی کی موت کو کس کھانے میں فٹ کروگے شنکر نے اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا تمہاری دور اندیشی اور مسلحت اسے شوالہ کے بروقت انتقام سے نہیں بچا سکی تھی وہ شوالہ کی بہادری نہیں تھی بہرحال کامیابی کا سہرہ اسی قصہ رہا تھا شنکر نے کہا محبت اور جنگ میں تمام حربوں کا استعمال جائز ہوتا ہے تم بات کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہو شاکہ جھلا کر بولا غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو ہمیں صرف قیمتی شہر سے سروکار ہونا چاہیے فیصل خاموش تماشائی کی حیثیت سے ان کی گفتگو سن رہا تھا دھوئے کے بادلوں نے ابے خوبرو عورت کی شکل اختیار کر کے لہرانہ شروع کر دیا تھا اس کے سنہری بال فضاء میں اڑ رہے تھے اس کا وجود نگاہوں کے سامنے تھا لیکن شاید شنکر اور شاکہ کو نظر نہیں آ رہا تھا سیاہ فام حبشی بھی اس کی موجودگی سے بے خبر اور لا تعلق دکھائی دے رہا تھا فیصل کو گھپ اندھیروں میں امید کی ایک کرن صاف نظر آ رہی تھی اس پرسرار وجود نے روپہ کے جسم میں حلول ہو کر جزیرے سے اس کے فرار میں مدد کی تھی شاید اس وقت بھی وہ اس کی بیبسی کو سہارہ دینے کی گھر سے نامدار ہوئی تھی شاکہ شنکر نے نہایت گمبیر آواز میں کہا اپنے آدمی سے کہو کہ نیزہ نیچے کر لے پر نہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی پرسرار موت پر آنسو بہانے کا موقع بھی نہ مل سکے جزیرے سے روانگی کے وقت تم نے کہا تھا کہ اب ہمارا مفاد مشترک ہے ہاں مجھے یاد ہے لیکن پہل تمہاری طرف سے ہوئی ہے شنکر نے خوشک آواز میں جواب دیا تم نے ایک حقیر آدمی کو میرے مقابلے میں کھڑا کر کے میرا پمان کیا ہے تم فیصل کے ساتھ غیر ضروری باتوں میں وقت برباد کر رہے ہو ہمیں صرف اپنی مطلوبہ شیع سے سروکار ہونا چاہیے شنکر نے تمہاری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا تمہیں اپنے سے بڑا تسلیم نہیں کیا تھا شنکر کی پیشانیشی کا نالود ہو گئی کیا مطلب مجھ سے گفتگو کرتے وقت تمہاری لئے احتیاط پہلی شرط ہے شنکر نے کسی زہریلے ناک کی طرح پھونکارتے ہوئے سرد لہجے میں کہا میں تمہیں صرف ایک بار شما کر سکتا ہوں لیکن شنکر شاکہ کے تیور ایک بار پھر خطرناک ہو گئے تو اس وقت فیصل سے نہیں عظیم شاکہ سے مخاطب ہے تجھے بھی میری حیثیت اور میرے مرتبے کا خیال لکھنا ہوگا فیصل کے دل کی دھڑکنیں ہر لمحہ تیزدار ہوتی جا رہی تھیں فضا میں تیرنے والا حیولہ آہستہ آہستہ سیاہ فام حبشی کی جانب حرکت کر رہا تھا پھر وہ اس کے وجود میں گم ہو گیا صرف اس کے بال ابھی تک فضا میں لہرہ رہے تھے تم موقع سے بڑھ رہے ہو شاکہ میں تمہیں اپنی سطح پر واپسی کا مشورہ دوں گا جواب میں شاکہ کے لاغر جسم میں تشنج کی کیفیت پیدا ہو گئی وہ کسی مرض کی علامت نہیں بلکہ غصے کی شدت کی انتہا تھی جس نے اسے آپ پیسے باہر کر دیا تھا اس کی آنکھوں سے چنگاریاں لپک رہی تھیں اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے وہ اپنی شیطانی قوتوں کو بروے کار لانے کی ابتداء کر چکا تھا لیکن ٹھیک اسی وقت سیاہ فام حبشی کے ہاتھوں کو حرکت ہوئی اس کے ہاتھ میں دبا ہوا نیزہ برک رفتاری سے لپکا اور پلک چھپکتے میں شاکہ کے سینے کے آرپار ہو گیا اس کی نگاہوں سے اب غیز و غضب کے شولوں کی بجائے موت کا ہولناک احساس چھلک رہا تھا اس نے حیرت بھری نظروں سے سیاہ فام حبشی کی طرف دیکھا پھر کسی کٹے ہوئے تناور درخت کی مانند لڑکھڑاتا ہوا زمین بوس ہو گیا سیاہ فام حبشی ایک ثانیے تک بے حیث و حرکت کھڑا خلا میں گھورتا رہا پھر اس نے ویشتناک انداز میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گلہ گھونٹنا شروع کر دیا فیصل کے علاوہ شنکر بھی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا وہ منظر بڑا کربناک تھا سیاہ فام حبشی کی گریفت اپنی گردن پر سخت ہوتی جا رہی تھی اس کے قدم ڈگمگا رہی تھی اس کے آنکھیں بتدریج حلکوں سے ابل کر باہر آ رہی تھی پھر اس کے مو سے خون کا فوارہ پھوٹا اور اس کے ساتھی وہ زمین پر گر کر ایک لمحے کو تڑپا اور تڑپ کر تھنڈا ہو گیا دھوئے کی شبیع ایک بار پھر ہوا میں بل کھاتی نظر آ رہی تھی شنکر گمسم کھڑا حیرت سے شاکہ اور سیاہ فام حبشی کی پوریسران موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا پرنس اچانک فیصل کے کانوں میں وہی مترنم آواز گنجی جس سے وہ موٹر بوٹ پر ایک بار پہلے بھی سون چکا تھا میں نے تمہارے کٹھن راستے کی کچھ مشکل آسان کر دی نہیں تم زبان ہلانے کی گلتی نہ کرنا میں تمہارے دل کی آواز بھی سن سکتی ہوں تم میری ہمدرد ہو گمگسار ہو پہلے بھی تم نے میری مدد کی تھی فیصل نے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کیا میں اپنی موسینہ کا نام دریافت کر سکتا ہوں مجھے شرمندہ نہ کرو پرنس میں نے صرف اپنا فرض پورا کیا ہے لیکن تم نے کہا تھا کہ شنکر کے مقابلے پر میری مدد سے کاثر ہو ہاں شاید اب بھی اس ملون کے سلسلے میں تمہاری مدد نہ کر سکوں کچھ مجبوریاں درمیان میں لاہق ہیں میں انہیں پھلانگنے کی جسارت نہیں کر سکتی شاکہ اور سیاہ فام حبشی کی موت ضروری تھی اس نے تیزی سے کہا اگر شاکہ زندہ رہتا تو اس کا کالا علم تمہارے لئے زیادہ عذیتناک ثابت ہو سکتا تھا میں نے اس لیے اس کانٹے کو درمیان سے نکال دیا شنکر کے بارے میں کیا خیال ہے فیصل نے درد بھرے انداز میں کہا کیا میں اس سے کسی نرم رویے کی توقع کر سکتا ہوں مجھے افسوس ہے میں اس سلسلے میں اپنی زبان کھولنے سے کاثر ہوں شنکر نے کہا تھا کہ وہ مجھے ہاتھوں کی جنبش سے بھی محروم کر دے گا وہ پرسرار کندی قوتوں کا مالک ہے خون آلود روئی کا حصول اس کی ناپاک زندگی کا مقصد ہے اس کی خاطر وہ کچھ بھی کر گزرنے سے دریگ نہیں کرے گا کیا تمہیں معلوم ہے کہ قوت کا وہ انمول خزانہ کہاں ہے فیصل نے تیزی سے دریافت کیا ہاں لیکن میں تمہیں بتا نہیں سکتی پھر میرا ایک کام کر دو فیصل نے تڑپ کر کہا مجھے بھی زندگی کی قید سے آزاد کر دو میں زلط اور رسوائی کے ساتھ ایڈیاں رگڑ رگڑ کر جینے کی بجائے ایک بار سکون سے مرنا پسند کروں گا موت اور زندگی خدا کی اختیار کی بات ہے شاکہ اور اس کے ساتھی کی موت کے بارے میں تم کیا جواز بیش کروگی فیصل نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گے پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دو فیصل نے تل ملا کر جواب دیا مایوسی گناہ ہے پرنس تمہیں اپنی تقدیر خود رکم کرنی پڑے گی میں نے پہلے بھی کہا تھا فیصل نے جواب میں کوئی تلخ بات کہنی چاہیی تھی لیکن دھویں کے بادل تیزی سے سمٹ کر فضا میں تحلیل ہو گئے شنکر بدستور تیز نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا پھر وہ فیصل کو گھورتے ہوئے بولا کیا تم مجھے بتانا پسند کروگے کہ شاکر اس کے ساتھی کی موت میں کس کا ہاتھ ہے میں تو خود تمہارے رحم و کرم پر ہوں فیصل نے جھلا کر کہا دوسرے کی موت پر کیا کر سکتا ہوں تم زبان نہ کھولو لیکن میری ویدیا کہتی ہے کہ اب بھی کوئی شکتی تمہاری سہائیتہ کر رہی ہے پرنتو میرے بیروں نے بتایا ہے کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان آنے کی کوشش نہیں کرے گی کیوں میں نے غلط تو نہیں کہا فیصل نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن اسے حیرت تھی کہ شنکر کو اتنی جلدی حالات کا علم کیسے ہو گیا شاید اس کی پرسرار قوتوں نے اس کی رہنمائی کی تھی اور اسی وجہ سے دھوئے کی وہ شبی تیزی سے اپنا وجود سمیٹ کر وہاں سے رخصت ہو گئی تھی کچھ دیر تک شنکر اسے تیز نظروں سے گھرتا رہا پھر سرد لحظے میں بولا کیا تم اب بھی روئی کے پیکٹ کے سلسنے میں اپنی زبان نہیں کھولو گے مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں تم نے جھوٹ کہا تھا اس نے گرج کر کہا سچ کیول اتنا ہے کہ تم یہ نہیں جانتے کہ اس سمیں وہ پیکٹ کہاں ہے پر انتو ضرور جانتے ہو کہ اسے تم سے کس نے حاصل کیا تھا مجھے اس کا نام بتا دو اسی میں تمہاری مقتی ہے میں کچھ نہیں جانتا وہ منحوز پیکٹ کہاں گم ہو گیا ایک بار پھر بدھی پر زور ڈال کر سوچو پرنس میں اب بھی تمہارے ساتھ دوستی کا ناتہ دوبارہ جور سکتا ہوں انکار کی صورت میں تمہارا انجام بڑا خطرناک ہوگا شنکر نے صفاق انداز میں کہا اسے بہت قریب رہو گے میری شکتی کے بھیر تمہیں کسی کروٹ چین نہیں لینے دیں گے تمہیں اختیار ہے جو جی چاہے کرو فیصل نے فیصلہ کن لہچے میں جواب دیا شنکر کے ہنٹو پر اپرنے والی مسکراہت بڑی مکروہ اور خطرناک تھی اس نے زور سے تالی بجائی تو دو ہٹے کٹے نوجوان اس کے سامنے آ کر بعد اب کھڑے ہو گئے شکل سے وہ دونوں ہی خطرناک دکھائی دے رہے تھے میرے مطر کی انکھوں کی نیند اڑ گئی ہے انہیں آرام کی ضرورت ہے اس نے دونوں بدماشوں کو مخاطب کرتے ہوئے توہ کمانا انداز میں کہا تم دونوں ان مہاشے کے شریر کی ٹھیک ٹھیک مالی شروع کر دو جب آنکھ لگ جائے تو اٹھا کر مینسپیلیٹی کے کسی کچھرے کے ڈرم میں آرام سے چھوڑانا دونوں لاشوں کو بھی احتیاط سے ٹھکانے لگا دینا شنکر نے اپنا جملہ مکمل کر کے حکارت سے فیصل کو دیکھا پھر کسی فاتح جرنیل کی طرح ایڑیوں کے بل گھوما اور کمرے سے باہر نکل گیا